آج کی ہم آپ کو حبہ دیتے چلیں وزیر آزم کے لندن میں قیام میں ایک دن کی توسی وزیر آزم شہباز شیف کی سربراہی میں لندن آنے والے وفات کے قیام میں ایک دن کی توسی کار دی گئی ذرائع کے مطابق عجبی پارٹی کے قائد نواز شیف سے ملاقات میں ملکی معاملے پر مشروعات کرے گا جبکہ پارلیمانی وفات کی گزشتہ روز نواز شیف سے ملاقات تقریباً تین گینٹیں جاری رہی تھی ذرائع کا کھانا ہے کہ وزیر آزم کے سربراہی میں وفت کا نواز شیف کے ساتھ جلسہ جمعہ کو بھی جاری رہے گا جس کے بعد شہباز شیف اور وفت کے کچھ ارکان جمعہ کو پاکستان نہیں جائیں گے ذرائع کے مطابق شہباز شیف کے وفت میں شامل کچھ ارکان جمعہ کو پاکستان روانہ ہوں گے جبکہ وزیر آزم شہباز شیف رانہ سنا اللہ اور مریم اور رنگزیب ہفتے کو پاکستان روانہ ہوں گے ڈیپٹی جی آئی ایس کا بیان فوج کی اندر کی سوچوں کی ترجمانی کرتا ہے شیح رشید راولپنڈی صاحب کا وزیر دالہ شیح رشید کا کہنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی کا بیان فوج کی اندر کی سوچوں کی ترجمانی کرتا ہے ایک بیان میں شیح رشید نے کہا ہے کہ چھوٹی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی نے کہا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہ گسیٹین ڈی جی ایس آئی آر کا بیان فوج کی اندر کی سوچوں کی تجمانی کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بلاول کو ایک وزیر ماشاء اللہ کے دمکی دیتا ہے جو ایک مزاق ہے شیر رشید کا کہنا تھا کہ ایک ہی حال ہے اب بوری حکومت بنائی جو الیکشن کرائے جائیں الیکشن نہ کرائے گے تو ملک میں سیری لنکا جیسے حالات ہو سکتے ہیں اور حالات حراب ہوئے تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور جارو پھر جائے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ڈالے دو سو روپے کا ہونا چاہیے ہے ملک ڈیفیلٹ بھی ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کو سیندھ میں بلدیاتی سمیت چاہ وزیرین دینے کا فیصلہ کراچی پپرز پارٹی نے ایم کیو ایم کو سیندھ حکومت میں شمولیت کی ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کو سیندھ میں چار وزیر دیے جائیں گے جس کے لئے ایم کیو ایم نے حواجہ اصر حسین محمد حسین جوید اور جمیل کے ناموں کو حتمی شکل دی ہے ذرائع کا کرنا ہے کہ ایم کیو ایم کو دی جانے والی وزیرتوں میں بلدیاتی اور گیوریمنٹ باہمی اموار اور اموار نوجوان جس میں کیل اور ثقافت کے شعبے بھی شامل ہیں جبکہ امکان ہے کہ سابق میر وسیم احتر کو مشیر بنایا جائے گا اس کے علاوہ کریچو حیدہ بات کے ایک منسٹر بھی ایم کیو ایم کے ہوں گے ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم جل تیش شدہ معاہدے پر بلاول بٹو اور آسف زداداری سے ملاقات کرے گی جبکہ معاہدے پر عالم ادم اور قانون ساتھ کے حوالے سے دونوں جماعتوں کے ارکان کا روزانہ کی بنیاد پر مرکات کرنے اور مشروعات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اسلام آباد ائرپورٹ مسافی سے ایک کلو سے زیادہ ہیروائیم برامت ائرپورٹ سیکیورٹی فورس نے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کروائی کرتے ہوئے ایک کلو گرام سے زیادہ آلہ کوالٹی کی ہیروائن کی سمگلنگ ناکام بنا کے ایک مسافی کو گرفتار کا لیا تحجمان ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے مطابق مسافیر احسان اللہ جاننے کے لئے اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچا تھا جبکہ اے ایس ایف کے مہد علمہ نے سمان کی سمگلنگ کے دوران سفری بیک کو مشتبہ کرا دیا اے ایس ایف کے مطابق مزید چھاند بین کے دوران آل میں نے بیک سے ایک کلو گرام سے زیادہ ہیروائن برامت کالی مسافی نے ہیروائن بیک کی تحت کے اندر کپڑے میں جیب کی طرح سے سلے تیرہ چھوٹے پیکٹوں میں مہارے سے چھپا رکھی تاب انہوں نے پگڑ لی اے ایس ایف کا کرنا ہے ایک ملازمین کو ابتتائی تفتیش کے بعد ہر منشیاس میں مزید قانونی کروائی کے لیے این ایف ایک کام کے حوالے کار دیا جائے دماغے میں کوس کارڈ کی گاری کی رائکی کے شہدہ بھی نہیں ملے کراچی پولیس چیف کراچی پولیس چیف گلام کا کہنا ہے کہ کراچی کے لاکھے صدر میں ہونے والے دماغے میں کوس گارڈ کی گاری کی رائکی کے بھی شہدہ نہیں ملے انٹرنیشنل آئی جی گراچی کراچی گلام کا میڈیا سے گفتگو کر سے وہ کہنا ہے کہ صدر دماغے سے متعلق منطری پیلوں سے متعلق منطری پیلوں سے تفتیش کی جا رہی ہے پاکستان کوس گارڈ کی گاری کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں تفتیش کا رہے ہیں گلام نے ہی ممبر کا کہنا ہے کہ کوس گارڈ کی گاری روزانہ یہاں سے نہیں گزتی تھی گاری میں ایک ڈرائیور کوس گارڈ کے دو اہلکاش موجود تھے گاری میں موجود تمام افراد محفوظ ہے انٹرنیشنل آئی جی گلام نے کہا گاری صدر سے گارڈن کی جانب جا رہی تھی کوس گارڈ کی گارڈ کی رائکی کے بھی شہدہ نہیں ملے ان کا کہنا ہے ابتتائی طور پر لگتا ہے کہ دماغے ٹائم ایڈوانس کیا گیا ہے تاہم تفتیش کا رہے ہیں کہ ٹائم ایڈوانس سے دماغہ کیا گیا ہے کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ منتظر سیٹی آئیز ویڈیوز حاصل کی گئی ہیں ویڈیوز کا جائزہ لے رہے ہیں ویڈیو جلسے میں امران ہان سے ملکار نہ ہونے پر رونے والا بچہ اس سانگی اور مزید اہم ابرن دیکھنے کے لئے تمہارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرو